بھائی تشریف ہے کہ بھائی باتیں بن کریں بھائی باتیں بن کریں اللہ کے بندے یہاں تا تصویر کرنی چاہیے سبحان اللہ اللہ کی یاد کرنی چاہیے یہاں باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کی یاد کرو اللہ کو یاد کرو جب آدمی اللہ کو نہ یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں بیٹھ جائے جلدی بیٹھ جائے گا جہاں جگہ میں وہاں بیٹھ جاؤ اور جو لوگ دور دور بیٹھے ہیں وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے نیت سے آگے جتنی جگہ ہو جگہ پر کر لو جس کے آگے جگہ ہو وہ خود پر کر لے تاکہ سنت پر عمل ہو اور سنت پر عمل کرو کہ تو اللہ ہدایت دیں گے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے مجدس میں اور ایمان کے مجدسوں میں اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر سر پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑ دیتے اس لئے آپ حضرت بھی ہاں بیٹھے ہو بھی دیکھ لے اپنے سامنے جگہ ہو پر کر لو شیطان کو جگہ نہ دو ہاں شیطان تو جہاں بھی جگہ ملتی ہے دین کی مجدسوں میں نماز کی صف میں تک حدیث ماتا ہے نماز کی صف میں دو مسلمان جب جماعت کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں صف میں اور ان کے درمیان میں ضرابی جگہ چھوڑتے ہیں وہ تو شیطان ان کے بیٹھ میں ایسے گھوستا ہے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ جگہ ملنے پر گھوچ جاتا ہے یہ لئے شیطان کو جگہ نہ دو اپنے بیچ میں ہے پھر لوگ کہتا ہے مول صاحب نماز ماہ وسوس آہ وسوس تو شیطان کو گھوست آہ وسوس آہیں گے سب صحیح کرتا نہیں تو آدمی کو جب نماز کھڑی ہو تو پیشے دیکھنے کی وجہ اپنی سب دیکھنی چاہیے یہ بہت بری عادت ہے کہ آدمی سب میں دکھا تو تیری فکر کر تیری سب صحیح ہے تو جن کے پڑوں میں کھڑا بھی اس میں جگہ اس کو پور کر لے اپنے ایڑی ہے اس کے ایڑی کے برابر کر لے تاکہ تیری سب صحیح ہو جائے آدمی اس کا مقلب ہے جب نماز کے لئے کھڑا ہو تو سب کو صحیح کرنا اس کے اوپر ہے ہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی سب کو اتنا صحیح کرتے تھے نماتہ کتابوں میں جیسے ایک آدمی نشان حباظ نشان کو کیسا صحیح کرتا ہے ایسے آپ نماز کی سب کو بالکل صحیح کرتے تھے ہاں بلکہ سب مسلح پہ کھڑا ہونے کے بعد دیکھتے تھے اور کوئی آگے بڑھاؤ کہ وہ پیچھے اوپر آنے پیچھے اٹھوڑا آپ صحیح کرتے تھے نماز سب تو یہ ایمان کی مجدس ہیں بھی بھی ہیں دوستو ہم ایمان کی مجدس میں سنت کی پید بھی کر کے بیٹھنا چاہیے یہ بہت بری عادت ہے جہاں بیٹھا بیٹھے سنتا ہے ماں ایک نو آواز تو آواز چھے نا مسجد میں بھی تعلیم گلقہ اور آپ بیٹھا دور پندور بیٹھنے سے کیا تجھے سوپ ملے گا سنت کو چھوڑنے کا تو تیرے تیرے تُو محرومی تو ہوگی تجھے آگے بیٹھو مجدس میں آکے بیٹھنا چاہیے اور جتنی فضیعت میں دوستو مجدس کے بارے میں آتا ہے فرشتے گھیل لیتے ہیں رحمت اللہ اُترتی ہے وہ مجدس پر ہے اور ہم مجدسے دور بیٹھیں یہ ہمرا نقصان ہے اللہ میں عقل دی ہے سمجھ دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے عادت کو بدلو تبلیغ میں اسی کی میں دوستو محنت ہے کہ ہمیں جو بری عادتیں پڑ گئی ہیں ان بری عادتوں کو چھوڑ کر ہم سنت کی تیوا کرنے والے بنیں یہ سب بری عادتیں ہیں جہاں بیٹھاتا ہے بیٹھا ہمڑی ہیں جہاں کئی نہیں اگلی سب بری نہیں ہوئی اور پیچھلی سب شروع کر دی سنت کی خلاف ہے اور کیوں کر دی دو قدم چلنا پڑتا ہے حدیث میں جب تک پہلی سب پوری نہ ہو دوسری سب شروع نہ کرو یہ سب سیکھنے سے آئے گا تبلیغ کی محنت تو اسی لیے ہے کہ بھئی اپنی ایمان کو سیکھو اپنی نمازوں کو صحیح کرو جس وقت کا جو علم اس کو سیکھ پر اس کو عمل کرو اللہ سے اپنا تعلق بڑھاؤ اس سے صحیح کرو اپنا تعلق اپنے اخلاق کو سوارو ہاں اس لیے کہ جو آدمی دنیا میں اپنے بھائی کا حق مارے گا یا اس سے ہی تقلیف ہو جائے گا اور اس نے اگر معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ اس کا حق اس کو دلائیں گے اور وہ حق اس کی نیکیوں سیدہ کیا جائے گا ہاں بہت سکر کی بات ہے تو تبلیغ کی محلت اس لیے میں دوستو کہ ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے پورا دین سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو دین اللہ کا ہے اس جسم کو استعمال کرنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے ہاں اس کو اس کے مطابق استعمال کرنا سیکھنا اس کا نام ہے میں دوستو دین ہمارے جو بھائی پندال کے بھائی ادھر ادھر کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں پھر رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے جب اللہ نے استعمال میں پہنچایا ہے تو استعمال کی ہر مجلس میں بہت احتمام سے شریک ہونا چاہیے ادھر ادھر کھڑا اپنے اوقات کو برباد نہیں کرنا چاہیے سمجدار لوگ خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ ان کو لے کر آئیں ان کو بھی لے کر آئیں اور دین کی مجلس میں نیت کر کے بیٹھیں کون شکریشن ہے ہوں کی تو یہ اس نیے سے نہ بیٹھو اس نیے سے بیٹھو کہ اللہ کے دین کی جو بات بھی سنوں گا اس پر عمل کروں گا اور اسے نبی کا میں نائب ہوں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اپنے قائم مقام دین کی محنت آپ نے دے کر آپ تشریف لگے ہیں لہذا آپ کے پیغام کو دنیا کے آخری قوتر پہنچانے کے نیت کرو کہ دنیا کے آخری قوتر اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاؤں گا اور دین کے تغاظت دنیا کے آخری قوتر تک جاؤں گا یہ نیت ہونے چاہیے جب یہ نیت کرو گے تو اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا آدمی جیسی نہیں اسے جومت کرتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے اور آخی تک بیٹھنا بیج میں خیال آگیا ترس لگیا بھائی ترس لگی ترس نے تھوڑے وار برداش کہہ رہا رمضان مہین تو شیخ ہو جا پڑے ہیں اندر کا لاغ چود کا لاغ پانی نہ پیدو کے مری کیا پڑے ہیں تو دینی محنت دینی مجلس میں بڑھے رہا جا پڑے ہیں تو ٹھوڑی پیار ترس لگی ترس لگی ترس لگی ترس جو نہیں جو ہیں برداش سبھا کہیں بیسی رہو جو ہی ہے یہاں تک مجلس پوری ہو عمل کے پورا کرنے پر اللہ تعالی سواب دیتے ہیں اور عمل کے پورے کرنے پر عمل کا بھی دوستو اثر زندگی میں پڑھاتا ہے یہ بھی ایک عمل ہے جسے آدمی نماز پڑھتا ہے امام سا کے پیشے اللہ تعالی بانتا ہے تو نماز میں خیال آئے پانے کا تو زیادہ پیلے نا کہ جب تک سلام نہیں پھیریں گے وہاں تک کہیں نہیں جانا ایسے جب تک اس مجلس کی دعا نہ کرو وہاں تک کہیں نہیں جانا یہاں بیٹھنا ہے اور اللہ کی بات کو عظمت سے سننا ہے اور اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا ہے اس میں کی بہت گزہ بھی اب تو کچھ فیصلہ کرنا ہے اب تو اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے اب تک نفس کا بندہ پر جیتی رہے جینا جو چاہو کرتے رہے کہ نہیں میری موت اس حال میں آئے کہ میں اللہ کا بندہ بن ہوں اللہ کا بندہ ہونے کے حد میں میری موتا ہے جو اللہ کا بندہ بن کر جائے گا اسے اللہ قیامت میں یہ کہے گا یا عباد ہو میرے بندے ہو میرے بند ہو یا عبادی قرآن میں ہے ہو میرے بند ہو لَا خَوْفُنْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَمْتُمْ تَعْذَنُونَ آج تمہیں اس کوئی ڈر نہیں ہے اور آج تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا قرآن میں ہے ہم اللہ کے بندے بن کے جائیں گے تو مزے ہی مزے ہیں ہاں جو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جا رہے گا اس کے لئے مزے ہی مزے اللہ والے کون ہے اللہ کے بندے بنے ہو پھلا مولی صاحب پھلا ہمارے حضرت پھلا حضرت یہ حضرت کون ہے ہمارے جس انسان ہے لیکن انہوں نے محنت کیا کی ہیں اللہ کا بندہ بننے کی ہم نے محنت کیا کی بنگڑے والے بننے کی تو ہمارے پاس بنگڑا آیا ہاں اورہاں اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنے کچھ ہے اللہ کا بندہ کون ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزار ہے اللہ کا بندہ ہے ہاں پاک ہے اللہ کی اللہ کی ذات اللہ پاک ہے ہاں جو اپنے بندے کو راتی وقت میں محراج میں جنہوں نے سرکر آئی ہاں سبون چین عزت یہ اللہ والے کے بندے ٹھوڑے ہوتے ہیں جو پڑے پیدے کی لوگوں کی دل میں عزت ہے صدر ہے آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی گاریوں بٹھاتے ہیں ان کو کیسے تمہارے گاریوں کو اللہ والے ہیں اللہ کے بندے بنے ہو انہوں نے محنت کی اس بات کی کہ زندگی کا کوئی کام نبی کے طریقے خلاف نہ ہو اور اللہ کے بندے ہیں اللہ ہی کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت اسی کے گنگائیں گے مسلمان اللہ کے گنگاتا ہے مخلوق کے گننے ہی گاتا یہ فرق ہے مسلمان میں اور غیر مسلم میں مسلمان ہمیشہ اللہ کے تعریف کرتا ہے اللہ کے گنگاتا ہے اسی کے گنگاتا ہے وہ ہر وقت میرے اللہ نے مجھے دیا میرے اللہ نے مجھے کھانا کھلایا میرے اللہ نے مجھے نیند سے سلایا میرے اللہ نے مکان دیا میرے اللہ نے مجھے تندس دی میرے اللہ نے مجھے والاد دی میرے اللہ نے میرا نکاہ میرے اللہ نے میرا نکاہ کروایا مجھ میں کوئی کمال نہیں تھا ہاں اللہ کے گنگاتا ہے ہر وقت قدم قدم پر حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہی ملے گا ہر وقت کی دعا ہر وقت کی دعا ملے گا آپ کو مسلم دعائیں آپ دیکھئے رات کو سوئے تو دعا پڑھ کے سوئے اللہ کی گئے الحمدللہ الرزیز تعریف اللہ جی ہر وقت ہمارا کوئی کمہ نہیں ہے چھلاتا وہی ہے پیلاتا وہی ہے سلااتا وہی ہے اٹھاتا وہی ہے اگر اللہ مین سے نہ اٹھاوے تو بولو سوئے حضرت اور اٹھتے ہی نہیں تو پریشانی کہ ہر باپا رات نہ سوتا چھے اور ساس بھی لے ہی جائے چھے اٹھتا نہ تھی ہاں تو یہ نیند ایک نعمت ہے نیند ایسے نیند سے اٹھنا بھی بولو نعمت ہے سکھانا نعمت نہیں ہے بھوک لگنا بھی نعمت ہے ہاں امریکہ سے کھانا تو آیا ہے پر بھوک نہیں ہے تو کیا کر رہا تو بھوک بھی نعمت اور کھانا بھی نعمت اور کھانے کے بعد حضم ہونا بھی نعمت حضم نہ ہوتاو مصیبت ہاں حضم ہونے کے بعد وقت پر پیشاب ہونا بھی نعمت اور وقت پر ٹوائلٹ میں جانا بھی نعمت ہاں اس نے اللہ کا نبی نے دعا پڑی ہے اس نے جا کرنے کے بعد ٹوائلٹ سے نکل رکھتے نبی نے دعا پڑی ہے مفرانک الحمدللہ لذی اذہب آنی لذا وعفانی اہل اللہ ٹوائلٹ پہ گیا تیرے جکت میں میں نے چھوڑا اس پر تو مجھے معاف کر دے اور اہل اللہ تعریف تو تیرے ہی کے لیے ہے کہ تم نے مجھ سے یہ تقریف دور کر دی بھی شاہب نوہرہ بھی تقریف کی دیلے الحمدللہ لذی اذہب آنی لذا تمام تعریف اس عزا کے لیے ہے جس نے مجھ سے تقریف کو دور کیا اور مجھے آفیت دی آدمی کو پیشہ ہو جانے کے کتنا شکر ہو جاتا ہے ٹوائلٹ میں جا کر باہن نکلتا تو کتنا شکر ہو جاتا ہے الحمدللہ اگر ٹوائلٹ اٹھ جاوا تو پریشان ہی پریشان یہ سب نعمت ہیں پیشے کے نمیت نہیں ہیں یہ دھوکہ ہے سب اس کے بیچے سے پڑھیں جھوٹے اللہ نے تجھ آنکھیں دیئے تیری دو آنکھیں دو کرو روپے کوئی در دے گا تُو بولو بیان کروڑ روپے آپ ہے کوئی بیان فاپی دو کوئی دے گا دو کروڑ کی جاتا ہے پرپٹ اللہ کی دیوی ہے دو آنکھیں پانچ انگلیاں دس لاپ کوئی دیو ہے اتنا دے دو دیکھا کوئی بولو نا ہر سب انہوں نے دیکھا تو رانوانی واقعی روچوں کہ کتنی ہم نمک حرام اللہ کے کتنی نعمت خدا کی استعمال کرتے اس کو ناراض کرتے اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہوں بس اللہ نے راک کو مٹھی نیر سلایا اسی اللہ کو ناراض کیا صبح کی نماز خدا کر کے صبح کی نماز خدا کرتا ہے مسلمان اللہ کو ناراض کرتا ہے اور صبح کی نماز خدا کرنے واضح سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میری قریب پر کوئی ذمہ داری نہیں تو میری ذمہ داری نہیں چھل یہاں سے کتے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کتہ پالتو ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹہ ہوتا ہے یہ پالتو کتے کو کچھ ہڑتا نہیں ہے کیونکہ اس کا مالک ہے ایک آدمی کی ذمہ داری میں گیا ہوا ہے اور ایک مولے میں گھومتا پھرتا کتہ آئے تو گولیا گلیوں میں آتا ہے تو چھوکڑوں سے پتھر بانتے ہیں ہاں ہر جگہ مالک کھاتا ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے ایسے مسلمان جب نماز چھوڑ کر اللہ کی ذمہ داری سے نکلتا ہے تو پریشان ہی پریشان ہوگا ہاں اب چاہے مولی صاحب نے اللہ علیہ وسلم حضرت کے پاس ہے کہ حضرت خصوصی دعا میں یاد رکھنا تیرے سے خصوصی کونسی دعا ہے نماز چھوڑ کر تو دعا کرنے آیا ہے حضرت کے بعد بے نمازی کے پارے میں تو اللہ واروں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی سمجھے کی کوشش کرو ہاں بے نمازی کے بارے میں اللہ واروں کی دعا قبول نہیں ہو جہا حضرت میں ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے دعاوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں فضل کے کتاب پڑھو جان سے اور ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال میں تو کتی کتی کی صفت آ رہی ہم نے کتیا رات بر جانتا ہے میں زرہ دیر ہوتے بھی سو جاتا ہے یہ کتوں کی صفت ہے رات بر گھومنا پھرنا رات بر اور پھر جہاں صبح ہوئی کی جا کے موارا حال جا کے سو جانے گا آپ دیکھئے تمام جارلال شام ہونے کے ساتھ اپنے جگہ پر آ کر گھردہ بھی دیکھ جاتا ہے پرندے اپنے چہچانہ بر کر دیتے ہیں اپنے گھوستر جا کے سو جاتے ہیں آپ کی گھر میں بکریوں ہوں گی آپ دیکھنا بکری بھی رات کو سو جاتی ہے مرگا سو جاتا ہے رات کو اور صبح صبح اٹھ کر سکر جگہتا ہے اللہ کی تصمیح پڑھتا ہے مرگا تصمیح پڑھتا ہے اللہ کی کتوں کو پانچ دیکھ گزارے ہیں انہوں نے دنیا میں یہی زندگی چالوں کی ہے گھروں میں پیریوزم داخل کر دیا ہاتھوں میں میرے در موبائش دے دیئے اب میں دوستوں رات کے بارہ ایک بار تک جگتے رہتا ہے آدمی پھر فجر کے نماز چھو جاتی ہے تحجد جیسے ہی بات چھو دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو سے چاہتا ہے میرے بندے رات کو اپنے بستروں کو چھوڑ کر میرے پاس آئے ہیں وہ میرے سامنے کھڑے ہوں اور مجھ سے مانگیں میں ان سے ان کو دوں گا حدیث میں کہ رات کے اخیر حصے میں رات کے اخیر حصے میں اللہ کی دعواز لگتی ہے ہم انسائل انفرات کے ہوئے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں کون کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں جس کی قدرت میں پورے دنیا کا نظام ہے اور جو اپنی ذات سے یکتا ہے اور جو دینے کو پسند کرتا ہے دینے کو پسند نہیں کرتا دینے کو پسند کرتا ہے اور اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں نے تم کو پیدا کیا ہے میرے پاس نامحدود خزانے میرے سے مانگو پاک کرتے نماز ایمان مربع فضل اللہ کی مانگنے کے لیے اللہ کے پیانے میں فرمایا اپنی ضرورتوں کو فرض نماز کے بعد مانگا کرو دعا مت کرو خود دعا کرو میرے پیڑے دو خودتہ دعا کرتے ہیں نماز ابھی تو سلام پھیلی دیش سے پہلے بھاگ لے کی کوش کرتے ہیں دعا مربع دعا کر جو دعا اللہ سے لینا سیکھو اللہ بڑے کریم ہے اس سے لینے کے لیے پر لمبی چھوڑے یہ نہیں ہے اسی سے امید بھاستہ کرتے ہیں میرے اللہ ہے میں چاہے کتنا گنے گار ہوں لیکن وہ میرے حرم میرے حرمے کریم ہیں مجھے ماف کر دے گا میں اس سے مافی مانگ لوں گا اور پھر اس سے مانگو مجھے دے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لمبی چھوڑی بات نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا تو بھا کر لو اللہ نے بھول ہوگی مارک سجد آئندہ نہیں کریں گے جو لوگ کسس سے استفار کرتے ہیں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے اللہ کے محبوب بنتے ہو اللہ نے کہتے ہیں میرے بندے ہیں تو جتنی مرتبہ گناہ کر کے میرے پاس آئے گا میں تجھے ماف کر دوں گا تو مافی مانگتے مانگتے تھکے گا میں ماف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا اچھا عجیب معاملہ ہے کہ گناہ گار گناہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں جا کے اللہ سے مافی مانگ دیتا ہے اور جو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ انہیں گناہوں کی وجہ سے جتنی مصیبتیں اس پر ڈالیے خدا اس مصیبتیں قدر کر دیتا ہے پریشان کیوں ہیں خدا کا نافرمن بنائے دیں نماز چھوڑتا ہے جھوڑ بولتا ہے قیبت کرتا ہے خدا کی مخلوق کو ستاتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی طرح پر یہ حالات آئے ہیں اس کی نکالنے کا آسان راستہ یہ ہے توبہ کر استغفار کر جن کو ستا ہے اسے مافی مانگ لے اللہ تیرے حالات کو دوس کر دے رہا ہے بہت آسان ہے اب دین و یسروں دین تو آسان ہے لانا آسان دین دیا میں لیکن ہم اپنے دین کو اپنے دین کو سمجھتے ہیں نہیں ہے مسلمان اللہ ہی کو نہیں جانتا اللہ ہی سے جائل ہے ہم تو کوئی پوچھیں اللہ کو کلنا اس کے آگے جانتا نہیں ہے کہ اللہ کون کلنا من کون کلنا اور اس کو پوچھو کلیپٹیٹس ہے کلیپٹو کلیپٹو کا نام سننے کے بعد اس کے پوری خدرت اس کے پاس جتاں پاور سوش اس کے پاس پاور آجاتا ہے اس کے پاس کوئی پاور ہے اسے کلیپٹر کہتے ہیں کلیپٹر صاحب اور اللہ کے بعد اللہ کو پہچانتا ہی نہیں اللہ کو بہت بڑی خدرت والا ہے بڑی خدرت والا اور بڑا کریم رب کریم ہے بڑی معاف کر دینے والا بڑی رحم کرنے والا اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پوری کر کے اپنے بندوں کی حاجتوں میں اور اضافہ کرنے والا اور لو چلو حضورت بہت پڑے ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے باقی اس طرح اس کے محتاج ہیں وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس نے اپنے بندوں پر عبادت فرض کی ہے ان کو دینے کے لئے کہویں عبادت چلو لو مجھ سے میں ٹوے دوں گا جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سعادے سے فرمایا اِذَا سَعْتَ فَسَلِ اللَّهِ مانگے تو اللہ سے مانگی ہو کسی مانگنے کا ایک اللہ ساں کسی سے دیں لیکن اللہ سے کب مانگے گا جو اللہ کو پہچانے گا ماں کو پہچانتا ہے ماں کے پاس جاتا ہے چوکلٹ کھانا تو ماں کے پاس آتا ہے کیونکہ میرے پاس ماں کے پاس ملے گا مجھے وہ دے گی ایسے اللہ کو اگر ہی پہچانے کہ میرے اللہ کے پاس لا محدود خزانے ہیں اور وہ باہ کریم ہیں میں اس کے پاس مانگوں گا وہ مجھے دے گا میری ہر ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ وہ ہے کسی کا نام ایمان ہے ایمان سیکھنے کو اس لیے کہتے ہیں جب تک ایمان آدمی نہیں سیکھے گا پریشان ہوگا مارا مارا پھیلے گا جہاں ہے نہیں میں زیادہ جائے گا مر اپنے آگوں کو اٹھکائے گا دنیا کے انسانوں کے والد کچھ ہے ہی نہیں ان سے کیوں پیز کرنا چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر آزم ہو اس کے ہاتھ میں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو پیشاپ کرنے میں اللہ کم ہوتا جائے اگر اللہ اس کی پیشاپ روکجت بھی اپنی ارادے سے پیشاپ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے بولو سب مہتاج ہیں ایک اللہ قادر مطلق ہے بڑی قدرت والا ہے اور وہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے رحمان ہے رحیم ہے وہ اپنی ندی کی ذریعے خبر دے رہا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے سبغت رحمتی اگر اللہ غґبی دنیا والے اس کی نافرمانی کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کو کیونکہ نافرمانی سے اس کی ذات میں کوئی نقصان ہوگا یا کہاری مختلف نہیں ہے کہ تو کرتو بھر میرے جاتے کچھ بھی نہیں ہے میری ذات میں کوئی کم ہی نہیں آنے والی اور تو یہ بات کیا empty میری ذات میں کوئی بڑا ہی نہیں آنے والی میں تو وہی ہوں میں سب سے بڑا ہوں اس کے آگے کوئی بڑا ہے ہی نہیں اور میں تو ہر عیب سے پاک ہوں میرے میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی ذات بھی عیب ہے تو ہماری نافرمانے سے کچھ میں عیب آئینے والا نہیں ہے کوئی کمی نہیں آنے والی اور ہماری عبادت سے کوئی اس کی اتحاد میں بڑھائی نہیں آنے والی ہے وہ تو نقصان بھی ہمارا نفع بھی ہمارا ہے اللہ کو ناراض کریں گے تو ہمارا نقصان ہے دنیا میں اللہ تعالی کو ناراض کرو گے تو دنیا میں اللہ زندگی تن کر دے گا دنیا میں اللہ تعالی زندگی تن کر دے گا اور ناراض کر کے مرے گا تو اللہ ناراض ہوگا جہنم میں ڈالے گا ہے اسے چلو یہاں سے ہمیشہ کے لئے دنیا میں اس نے اللہ کو خوش کیا اللہ کو راضی کرنے والے حمال کیے اللہ سے درہا نمازوں کی پابندے کی اخلاق سمارے خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا برکاو کرنے والا بنا اللہ کا ڈر اللہ پر اعتماد و بھروسہ اللہ ہی کی ذات سے اپنا آپ کو جھوڑا اس نے اور زندگی گزاری تو اللہ خوش ہو کر دنیا میں اس کے ساتھ اس کی زندگی کو خوش آر بنائے گا آسمانوں زمینوں سے اس کے لئے برکتوں کے دروہ سے کھولے گا اور اللہ تعالی وقت پر بارشیں برسائے گا اور جب اسے بارش کی ضرورت لی ہوگی خدا روک لے گا ہاں حدیث کی کلا ہوتا ہے اور میں نے بند ہو تم مجھے راضی کرو گے تو میں دن میں بارش روک لوں گا اور رات تو بارش برسائوں گا تاکہ دن میں تم اپنا کام کرو ہاں کتابوں میں جب بارش کی ضرورت تو بارش برسے اور جب بارش کی ضرورت نہ ہو بارش رک جائے تو سمجھو آسمان والا زمین والا پر خوش ہے اور مجھے بارش کی ضرورت تو بارش نہ برسے اور بارش کی ضرورت نہیں ہے اور بارش برسے تو سمجھو آسمان والا زمین والوں پر ناراض ہے ہاں مسئلہ آسان ہے کیا کیوں آسان ہے مافی مانگو اللہ سے من اللہ کی اطاعت پر آجا اللہ کی امان گزنی بزاروں اسے خوش کر دو جب وہ خوش ہوا تمہاری دنیا کی حالات کو بھی خدا دو کر دے گا تنگی اسے خدا نکالے گا کہ ایسے ازادیاں ان ایسے انسان کی زندگی نہیں مندے اور ایسے کے بنگلوں میں رات رکھے نہیں ہے رات تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور رات کا دینے کہ خدا کا ذاپتہ یہ ہے کہ تم میرا بندہ بنے گا میں رات دوں گا اور اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو چاہے تو بادشاہت کے بنگلے میں رہے اور چاہے رات کے آسمان تیر پاس کتنے بھی ہوں لیکن میں تجھے رات نہیں دوں گا ہم لوگ ہیں ایک ملک میں افریقہ کے ہے ملاوی ملاوی تکنے بھی ہوں ایسے لہے چاہے ملاقات ملے جوار میں لیکن چاہے 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 میں ان کے گھر گیا بہمن تھیا بجانتی ان کے گھر میں جا کے بیٹھا وہ آئے آئے سام میں بیٹھ کے گا مرنسا اللہ پر ماری پاسے گھنوش ہے مارے پاس پیس آف مائن نتی ہے چین نہیں ہے شکون نہیں ہے مانگلہ ہے کاریاں ہے سب ہیں چین نہیں ہے تو میں نے میں نے کہا ہی صاحب آجے اے سی نے بھدو چھے آجے صوفہ موفہ میں بھدو چھے آجے اس کو کیوں کھیلتے ہیں بھائی وہ آواز گھن دن ہماری جو بڑا بڑ تھی وہ وہ سو کیوں بڑھاتے ہو خانوں بھائی میں نے کہا یہ جو ہے وہ تو باڑی کو رات پہنچا بھائی باڑی کو اور سکون تو دل کے اندر ہوتا ہے چین تو دل میں ہوتا ہے ایسی بنگڑم نہیں ہوتا وہ وہ تو بڑی کو تھوڑی تھی پہنچاتی ہے اور میں نے کہا اللہ تعالی قرآن پاک میں کہتا ہے کان کھوڑا سنو جان سے بات سنو کہ اللہ نے دنوں کا سکون اپنی اطاعت تو نماز پڑھنے کی بھی شروع سکت نہیں ہے جانس کا غلامت بن اور مال کے نشے میں مستی مت کر ہاں 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 گاڑیاں وہ کہتا ہے فورمیلر آؤ کرنا آؤ کرنا آؤ کرنا آؤ کرنا ارے میرے بھائی اللہ نے تجھے مال دیا ہے اللہ نے دیا یہ اللہ اس کا حساب تجھ سے لے گا کہا خرص کے کیا ہے چھکے چھوڑ جائیں گے جب حساب دے گا علمیہ بتائشہ کہتی ہے کہ اللہ نے کسی بندے کا حساب لے دے کہا کیوں کیوں کیا ختم مراو حدیث پاک میں ہیں لا تزالو قدم ابن آدم حتی یسر انخمسن آدم کے بیٹے کے قدم میدانِ حشر سے اس وقت ہٹ نہیں سکیں گے جب تک پانچ سوال کا جواب نہ دے دے یہ ارکا ہے مرار آپ کے سب کا ہے مسئلہ لا تزالو قدم ابن آدم آدم کے بیٹے کے قدم میدان حشر سے ہٹ نہیں سکتے جب تک پانچ چیزوں کا معقول جواب نہ دے پہلا سوال اَنْ عُمْرِهِ فِي مَا فْنَا میں ترسجہ زندگی تھی زندگی کہاں خرش کی یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے نا یہ ہمیں اللہ نے اپنی معرفت اور آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے کہ اس زندگی میں اپنی آخرت بناو اور میرے بندے بننے کی کوشش کرو میرے بندے بن کراؤ اس کے لیے زندگی نہیں ہے زندگی کو کہاں لگایا میری عبادت میں میرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں میری مخلوق کے ساتھ اخلاق سے رہنے میں کیسے گزار گیا ہے زندگی اَنْ عُمْرِهِ فِي مَا فْنَا زندگی کے بارے پہلا سوال ہوگا وَانْ شَبَا بِي فِي مَا عَبْلَا اور میں نے تجھے جوانی دیتی جوانی جوانی کا زمانہ کیم زمانہ ہے اس کے بارے میں مستقل سوال ہوگا حالانکہ عمر بھی سب آ گیا بچے پناہ بھی آ گیا جوانے بھی آئی بڑھا پا گیا لیکن جوانی جوانی کا زمانہ جو ہے وہ بننے اور بگرنے کا زمانہ ہے آدمی ڈاکٹر بڑھتا ہے جوانی میں انجینر بنتا ہے جوانی میں گاری کا ڈرائر بنتا ہے جوانی میں اور چوڑ بنتا ہے جوانی میں جوانی میں بننے کا زمانہ ہے ایسے جوانی میں اللہ والا بننے کا زمانہ بھی کونسا ہے جوانی دین سیکھنے کا زمانہ جوانی ہے اخلاق سوارنے کا زمانہ جوانی ہے ایمان سیکھنے کا زمانہ جوانی ہے اللہ کا بندہ بننے کا زمانہ جوانی کا ہے سیکھنے کا زمانہ جوانی ہے جوانی میں بننے کا زمانہ جوانی ہے سیکھنے کا زمانہ جوانی ہے سیکھنے کا زمانہ جوانی ہے جس کے پاس سارے باون تولہ چاندی کی قیمت جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہے اور پندرہ سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے تو اس کو سالانہ زکاة نکالنی ہوگی اپنی پیسوں کی علماء سے پسی جا گیا اور اگر یہ زکاة نہیں نکالے گا تو اس کا مال خطوے میں ہے میں ہندری کا فرمان ہے خشکی میں اور تری میں وہی مال برباد ہوتا ہے جس مال کی زکاة روکی جاتی ہے جس مال کی زکاة روکی جاتی ہے وہ مال برباد ہوگا زکاة نکال برابر مال دار بنوانے تر بہو شوق شہر تو اللہ اکانہ مال دار بنائی دی تو آپ مال نہیں زکاة آدھا کر اندازہ نہیں آپ اپنے پجھل زر یہ نہیں ایک ایک پیسے کی زکاة جسے آدمی نماز پڑھتا ہے چار رکھات نماز گن کے پڑھتا ہے ایسے مال کی زکاة نکالنے سے پہلے کیا کیا میرے پاس کتنا ہے اس کا ہی حساب کرنا ہوگا اس کو علماء سے پوچھو کیا اٹلا آم چھے اٹھلو سونو چھے اٹھلو چاندی چھے اٹھلو جائدہ چھے اٹھلو آم چھے انہیں آپ ادو چھے تمہارا شکر آنوں اٹھکل اٹھکل کے ساتھ زکاة نکالنے کا حکم نہیں ہے ایک ایک پائی کی زکاة نکالنے ہوگی قتل ہوگیا کی میرے دولات خلالنے ڈلو 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 سوچے سمجھ میں بات آ رہی ہے اللہ سمجھا دے یہ حالہ جس کے کیا آدمی اپنے اللہ کے احکام کو قرآن نہیں کر رہا ہے شادیوں میں قسم کی خرافات لگ رکھی ہے تو شادیوں کی برکتیں گئیں اللہ کے پاہے نے بھی رکھا فرمایا ہے وہ نکاح میں بڑی برکت ہوتی ہے جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوتا ہے نکاح خوشی کی چیز ہے بچے کی شادی ہوئی خوشی کی چیز ہے تو خوشی کے ادھا خوشی میں کیا کرنا کر تو ولی میں کر دے ولی میں کا دھوکم ہے لیکن شادی میں تین کسر کھانے کھلانے کا حکم نہیں ہے میں نے سنا اب تو ماشاءاللہ ان لوگوں کے پاس پیسہ کیا آیا ہے اس پیسے کے آنے کا ان کی شادیاں مہنگی ہو گئی جس قوم میں شادی مہنگی ہوگی اس قوم میں زینہ عام ہوگا یاد رکھ لو ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اور جس قوم میں شادی ہونے کا آسان ہوگا وہ قوم میں دوستو افتر پاندہ منی ہوگی نکاح سادہ کرو اللہ نے آپ کو خوشی سے رکا نہیں ہے خوشی کے ادا کرنے کا طریقہ حضر نے بتایا ہے کہ ولی میں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے نبی کا ایک مرتبہ جو نے ولیمہ فرمائے اپنا تو اپنے ولی میں میں اپنے صاحبہ سے کہا جاؤ تمہارے گھروں سے کھانا لیا ہو صاحبہ سے آپ نے گھر سے کھانا لیا تمہارا اور چھو کھانا لیا ہے کہ کھانا لیا یہ تمہاری ماں کا ولی ماں ہے وہ نے نکاح کیا تھا اپنی عورتوں کے غلام مت بنو ہوں ہم تو عورتوں کے غلام ہیں ہمارے ایک مزرگ نے اپنی بچھی کا نکاح کر دیا ان کے زبان تعلیم تھا اچھا نیک تعلیم پڑھتا تھا اس نے پوچھا کہ تیری شادی ہو کے کہنے ہوئی کہ چل میں میری بیٹی ہے شادی کر لے نکاح پڑھا دیا اور گھر جائے کے کہا دیا کہ فرنا نوجوان جو ہے اس سے میں نے بچھی کا نکاح کر دیا وہ گھر میں آئے تو پہلے کے بعد نہیں ہے تو گھر آئے ہماری ناک کٹ گئی تو ہزا وہاں سے باہر نکلے گھر لوگ سے بھائی میں میری ناک ہے کہ کٹ گئی ہے سچا کہا پوچھا کہاں سے کچھ آکی رانکت ہے پھر گھر میں آکے کہاں میرے لوگوں سے پوچھا ہوتے کہاں دیکھے ناک ہے کٹ ہی نہیں ہے کام ہو جی جائے وہ خود بہت یہاں ناک کٹنے کے در سے خدا کو نالاز کرو گے تو وہاں مہدانے ہز میں ناک کٹنے کے تو بہت مصیبت ہوئی ہے ہاں یاد رکھو اللہ کے نبی نے اس امت کو دھرایا ہے کہ میری امت کو اللہ ان کی مدد کرتا ہی رہے گا ان کی مدد ہوتی رہے گی جب تک ان میں دو نشے ظاہر نہ ہو دو نشے دو نشے بڑے خطرنان نشے ہیں یہ فرمایا ایک تو دنیا کی محبت کا نشاہ ہے کس کا نشاہ ہاں جیسا ہمارا حال ہے پیسے اندر کبھی سوچتا نہیں اسے بیسوں کو میں کہاں خرچ کروں اللہ کے نبی نے کہاں خرچ کرنے کو بتایا ہے کون سے غریب ہوگی میں مدد کروں نا یہ ایسا ہے تو کی گاڑی لاؤں مالی پاسے بار لاکھ لیچے ایک کروں نہیں لاؤں کرے کیا کرے گا ایک کروں کے لاکھے ہاں حب مالکی محبت نشاہ اور دوسری نشاہ جہالت کا نشاہ جہالت کچھ جانتا ہے وہ بہتوں جانتا ہے سمجھے میں کون کہنا رہا اللہ بہتوں نے کہاں جانتا ہے جانتا ہے کہاں سامینہ کرنا ہے ہاں نماز بھی نہیں جانتا ہے نماز بھی سکھی نہیں پڑتا ہے وہ کہیں جانتا ہے مجھے میرے بھائیوں میں عزیز ہو ہماری نماز کبھی نہ چھو گئے ہمارے اوپر جتنے فرائض ہیں ان فرائض کو مادہ کرنے والے بنے ہیں اور اللہ نے جنس کو حرام قرار دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائے اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے میرے پر بھی آپ پر بھی جسے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ تمہارے فور ویلر چلا بھی ہوئے تمہارے چلا بھی تو لیو پر چھے لائیسن کہنے پڑے گا لائیسن کے مان کیا ہے چلا بھتا سیکھی چھے تو ویلر چلا بھی تو ویلر چلا بھی چھے تو بھتا تمہیں ایسے ویپار بنو چھے تو ویپاری بنے پہلے سیکھی چھے تم نے ویپار بھی بنوانو اللہ پوچھے گئے ہر آدمی کو جس لائن میں یہ دنیا کی جس لائن میں زندگی گزار رہا ہے اس لائن کا علم سیکھنا فرض ہے کاروبار ہے تو کاروبار کی لائن کا علم سیکھنا فرض ہے اس لئے قبلق میں تیسر نمبر علم کا ہے علم میں دو لائن کی علمیں ہیں ایک فضائل کا علم ہے اور ایک مسائل کا علم ہے نماز فرض ہے تو نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے جو چیز فرض اس کا سیکھنا فرض بڑی دی چھوکراں انہیں پارو بھی فرض ہے بالکل فرض ہے تو انہیں سیکھو بھی فرض ہے بیوی بچوں کو حرام کھلانا فرض نہیں ہے بیوی بچوں کو حلال کا لقمہ کھلانا تیرے پر فرض ہے لہذا حلال کمانی کی علم سیکھنا بھی تیرے پر فرض ہے کہ حلال کمانے کا ناستہ کیا ہے ملازمت تو ملازمت کی لائن کا علم سیکھنا فرض ہے کہ مجھ سے حرام کوئی کام نہ ہو جائے میں کسی کی دکان در ملازم ہوں اب ملازم ہونے کے بعد مجھے کپڑے ناپنے کو شیٹ نے میرا کام مجھے دیا ہے اب مجھے علم سیکھنا ضروری ہوگا کہ کپڑے ناپنے میں مجھے کیسے ناپنے چاہیے اب جو چیز جو کپڑے کھینچنے اور اس کو کھینچ کے نہ پتو دو اینچ کم ہوا حرام ہوگا یہ اپنے سید کی دنیا بنا میں اپنے آخر تربات کر رہا ہے جاب اس کو دینا پڑے گا قیامت میں کہ کم ناپ کے کیوں دیا تھا اور اس کے سید کو بھی جواب دینا پڑے گا آپ نے اپنی ناوکا پچھوں چھوکی دائی نہیں کی ناپنے نہیں کی کم ناپ کے دیتا تھا تم نے اس کو کیوں نہیں روکا ہمارے ساتھیوں کے پاس اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو میٹر کو لگے رہا جاتے ہیں ہمارے ساتھوں کو تاکہ بناتے ہیں تاکہ تو تاکہ وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ساتھوں کو ناپنی کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کی ناپنی کر رہے ہیں آپ کو اس لائیں کے مسائل سیکھنے ہوں گے کہ میرے رشت کا مددگار تو نہیں بنتا میرے دیشت تو نہیں ہے چاہا وہ اتب میں بیٹھ بھیٹ میں پاس ایک پاس ہے کوشی پہ بیٹھانے تو بھیٹنے میں کوئی آیا نہیں تھا آپ کوشی بیٹھانے کے بھیٹ نہ دیا اس کی پیجے کچھ ہے پوچھو علماء سے تبلیغ میں تیس ہر نمبر علم ہے کہ اپنی ضرورت کا علم سیکھو ہر موقع کا ابھی جوان ہو ابھی کوئی ذمہ دائی نہیں ہے دیکھیں کالیج میں پڑھنے جا رہے ہیں آپ کالیج میں آپ پر حالات آئیں گے شکر یہاں ہے وہ ہے وہ مجھے کیسے رہنا علماء سے پوچھو کہ مجھے وہاں کیسے رہنا اس کا علماء کو شکلہ ضروری ہے آپ کالیج میں پڑھنے جا رہے ہیں اور وہاں نماز کا وقت آ رہا ہے اور وہاں نماز کے لئے کیا کرنا مشکل کوئی بات ہے پوچھو یہ مشکل ہمارے لیے پوچھو کرنے کا انزام وہاں نہیں ہے اور باہر بھی نہیں جا سکتا ہمیں کیا کرنا پوچھو علماء سے اور اپنی نماز کا انزام کرو جیسے ہو کہیں آپ ڈگری کاؤس پورا ہو گیا آپ ڈگری کاؤس کے بعد نوکری آپ نوکری کی تلاش کرنے میں رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا درود چکے نہیں وہ ہی پوچھو سکتا ہے اب جیس سائب کے پاس انٹرویو جانے والا ہے اس سائب کا بھی انٹرویو کا تو ایک مہینے کے بعد ہونے والا ہے اب اسے اپنی بیو کو لے جا جائے سائب بھی سائی 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 بیٹ پاپ پانی جا پھرے رشوت کرو یہ ہے علم مدرسوں میں آپ مال دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو صدقہ ہے لیکن اس سے آپ کی بہت سے علم کا فریض ہٹتا نہیں ہے جانتا کہ نہ جاننا ایک پہلا گناہ اور پھر غلط کرنا دوسرا گناہ علم کا سیکھنا تو فرد ہے اور تمہیں لوگوں کو گاڑی لین چاہ رہا اور وہ گاڑی سپید اوپا رہا ہے کہ صاحب منا کائدہ نے خبر نہیں دی تو مانے گا ہوں اللہ کہی چلے گا نہیں اللہ میں نہیں جانتا جاننا نہیں تک کیوں جانا نہیں تنہیں اس کے ہم کہہ رہے ہیں چار میلے لگا کر آنے کے بعد چھپٹی نہیں ہے چار میلے لگانے کے بعد گھر آگر اپنی ضرورت کے مسائل سیکھو اپنی ضرورت کے مسائل سیکھو اپنی اپنے اپنے پروگرم بناو کہ 24 گھنٹے کا میرا دین ہے 8 دن دکان پہ جانا 8 گھنٹے دکان پہ جاؤں گا 6 گھنٹے آرام کروں گا 2 گھنٹے اور ضرورت میں لگا دوں گا کھانا پینا ناڑا دوانا تمہارے تو ناڑا وہ جرور نہ ہو جروری چھے جھروج پتھانے کہاں سے لائے میرا بروزہ ناڑا اٹھائنا روزہ ناڑا روزانہ بندر تیسے چلو اس کو لیٹکو کردی روزانہ کپڑے بندر نہیں پریش بھی روزانہ ضروری اس کا کیا کرو گئے لگیاں جاب دینا ہوگا زندگی میں سادگی لاؤ سادہ رہو گے بہت رہا سے رہو گے پریش والے کپڑے آئے تب بھی پہلی ہے نہیں تب بھی ہو جائے پریش رکھا دی 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 پریش رکھا اور گھر والی سے لڑتا ہے پریش رکھا دی کرویا جو دے تیرے کپڑوں کی اثر کی نہیں لائے گھر میں تیرے تیری خدمت کی ذمہ کیا تیرے ہاتھوں سے گھر اس سے کیوں لڑتا ہے میرے بھائی میرے دوستو یہ جہارت کی زندگیاں سب ہیں اور اسی کی بنیان تو گھڑوں میں جہلے ہو رہے ہیں کپڑوں میں جو گھڑوں میں کپڑوں میں کچھ گھڑوں میں پانچ گھنٹی نماز کے لئے دو گھنٹے لے لو اور اگر آدھا آدھا گھنٹا ہر نماز کرنا تو دھائی گھنٹی وہ لے لو پانچ گھنٹے ہو گئے تین گھنٹ پھر باقی ہے تین گھنٹوں میں آدھا گھنٹا تصمیح کر لو کہ سبح شام کی تصمیح پڑھنی ہے آدھا گھنٹا قرآن کی تیناوت کر لو آدھا گھنٹا گھر کی تعلیم کر لو آدھا گھنٹا اپنے ضروری مسائل سیکھنے کا لو تو میں دوستو یہ چوبیس گھنٹے میں سکتا ہم ہو جائیں گے ڈپٹے سکتے کرنے مسلمان نہیں آیا اللہ کرنے بھی نے فرمایا مسلمان کی اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچتا ہے من حسن اسلام مر ترکہو مالا یعنی حسن کے آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے کے علامت کیا ہے کہ وہ بیکار کام کو چھوڑ دیتا ہے بازار میں ضرورت کے لیے جانے کے لئے والے ہیں باقی بازار کے اٹھنوں میں بیٹھنے کے لئے ہم نہیں آئے ہیں ہمارا بہت سا برباد ہو رہا ہے بھکا کاموں میں اور جتنا لایانی میں مسلمان لگے گا اس کا دل اتنا ہی برباد ہوگا تیسا نمبر یہ ہے اپنے ضرورت کا علم سیکھو چاہے تم مدسے کے مدسے کی کمیٹی کے ممبر ہو لیکن تمہاری ضرورت کا علمت تم کو سیکھنا پڑے گا بہت ہمیں تو کام خدمت کری ہے پا خدمت نے سا دے تاری ضرورت ہے تو اتنا کروش پرش ہے وہ خدمت کروش ہوں وہ آم کروش ہوں ٹھیک ہے اگر اللہ کے لئے گیا کہ صاحب ملے گا باقی علم دین کے بغیر اگر جائے گا تو اللہ کیا پکڑا جائے گا اپنی مولوی مت بن لیکن ضرورت کا علم سیکھ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے پہنے سے پہنے سے اس کا علم سیکھ کہ میرے لیے کپڑے کیسے ہونے چاہیے اور کتنے ہونے چاہیے فیشن کے چکل میں مت پڑھ آج کل تو فیشن ہے کہ جتنی پینٹ نیچی ہو اتنی فیشن اچھا جبا اور ایزار بھی پہلے گا اس میں فیشن وہ اتنی لمبی ہوتی ہوا وہ جو ایزار پہنتا ہے کونسی ہوا کونسی اس کو کیا کہتے اس کو وہ تنگ ایزار ہوتی ہے نا وہ اتنی لمبی ہے حالانکہ شیطان نے چلائی ہے مردوں کی نورتوں کی سب کی ایک جیسے تاہیے دونوں کی مشابت ہو جائے تاہیے اللہ کی اعلانت آئے ان پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو مرد ہو کر عورت کی مشابت کرے گا اور جو عورت ہو کر مرد کی مشابت کرے گی اللہ کی ان پر لانت ہے اب چاہے لباس میں ہو چاہے جس میں بھی ہو معلوم ہے لباس میں یہاں تک کولم میں لکھا ہے چال میں ہے اگر مرد ہو کر عورت کی چال چلے گا تو خدا کی لانت ہے اور عورت ہو کر مرد کی چال کی بچے اللہ کی لانت ہو کر تیرے پاس اور لڑکیں بھی سے چلتی ہیں مردوں کی طرح اللہ کی لانت ہے دین ہر شعبی میں آپ کی دہبری کرے گا قرآن میں اللہ کہتا ہے ہر شعبی میں آپ کی مرد ہے زمین پیا کر کے مچھل کھٹ 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 ایسے چوتے لانتے لو تاکہ پورے محولے میں سمجھایا کہ حضرت آ رہے ہیں عورتیں بھی ایسے چپڑ لانتی ہیں اور یہ بھی دین آتا ہے اوچی کری کے تاکہ اس کا دماغ بگڑے ہیں اور دماغ بگڑے کا پھر تیری نہیں مصیب دھا رہی ہے تو سیدھی سا دے رہن دے نا پھر دعا کر آئے گا دعا کو بہت پریشان چھو خدا تو جا اور پریشان کرے ظالم ہے اللہ کو نحراز کرتا ہے نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے اور خواہشات اندگی گزارتا ہے وہ جب اللہ کے لئے پریشانی آتا ہے ان کو دعا کے لئے کہتا ہے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ جتنی بیماریوں کو میں دوست دروازے کھلے ہوئے ہیں ان بیماریوں کے دروازوں کے کھلنے کے وجہ کیا اللہ کے ربی نے فرمایا ہے جس قوم میں بیحیائی اور بیشرمی عام ہوگی اللہ اس قوم میں ایسی بیماری ڈال دے گا جس کا علاج دی ہوگا اپنے عورتوں کو سمجھاؤ ان میں حیائی آئے شرم آئے عفت پاک تم بھی سمجھو تم شرم والے بنو ہاں چورہوں پہ کھڑے مت رہو تم چورہوں پہ کھڑے رہتوں نا تو تمہاری وقت بن سور کے نکلتی بات دکھانے کے لیے اپنوں اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ کہتے ہیں میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں وَلَقَدْ خَلْقَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَعْتُوِسْتِ سُبْهِ نَفْسُ وَنَحْنُوَقْرُوِنِ مِنْ حَبْلِ وَلِبِ ہم میں انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے اندر وہ جو کرتے ہیں چھوچتا ہیں جو باتیں ہیں ہم جانتے ہیں کیا کیا ہے اس کے یہ کیوں کھڑا ہے چورہے پر ہاں محلہوں بیٹھے کر مد مناؤ راستوں پر بے حیائی کس نے کی چھوڑنی ہوگی اور یہ بھی یاد رکھو اگر ہم دوسوں کے ماں بہو بیٹی پر غلط نگاہ سے اپنے ہر کو بچائیں گے تو اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کی حفاظ کرے گا اور یہ بھی اللہ کا رمیہ نے فرمایا ہے کہ تم دوسوں کے ماں بہو بیٹی پر بری نگاہوں سے اپنے آپ کو چلا ہوگے تو تمہاری ماں بیٹیوں کی عزت بھی خطر میں جائے گی حدیث کے الفاظ ہیں تم دوسوں کے ماں بہو بیٹی کے بارے میں پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی اپنی معاشر کو دین پر لاؤ جو اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے گھر میں رہنے والا تیرا چھوٹا بھائی دیور اس دیور کے بارے میں جللہ بہمینہ فرمایا ہے دیور تو موت ہے گھر میں دوست کو لے جاتا ہے پانی لاؤ گئو تو آدھی پانی لے گا اس کے سامنے بے حیاء اسے پتہ نہیں میں اپنی بیوی پس کے تھا میں بلانا ہوں تو جا گھر میں لیا پانی میرے دیرے بھائیوں اللہ کیا جواب دینا ہوگا زندگی سمجھ دی ہے اپنی زندگی اپنی دھروں میں دین لو ایک معاشرہ پاکیزہ ہاں پاکیزہ معاشرہ اور اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں کا دینی ذہن بناو اپنی گھر کی اور لڑکیوں اپنی جوان لڑکیوں کو اور اپنے بچوں کو دینی ذہن بناو ان میں کہ میں مسلمان ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے گھر میں تعلیم اس لئے آدھا گھنٹہ دو گھر کو اور اپنے بال بچوں کے لگے بیٹھو اور اللہ کی پیاری نبی کی نورانی حدیثیں پڑھ کے سناو اور آخرت کو سمجھاؤ لیکن ان کی زندگی میں آخرت کا فکر پیدا ہو ان کے ایمانی جذبات بنے ان کی زندگی میں نماز آئے قرآن کی تلاوت آئے ان کی زندگیوں میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے حوصلِ جذبے پیدا ہو یہ صحابہ کے عورتوں اور مردوں اور بچوں کے واقعات سنکر انہیں احساس ہو کہ یہ بھی تو مسلمان تھے ان کی زندگی کیسی تھی ہمائی زندگی کیسی ہے دنیا کی غلط باتیں سن سن کر ہمارے گھر والے میں دوست اثر لیتے ہیں ان کے اندری بتوان اثر کرتی ہے تو اللہ کے نبی کی سچی اور صحیح باتیں نورانی باتیں اس کا اثر دل پر ضرور ہوگا اپنے گھروں میں روزہ نہ پابند تعلیم کرو میری ضرورت ہے میرے بال بچوں میں آخرت کا فکر آئے اور میرے بال بچوں میں اللہ کا دین آئے یہ دین میں میرے مددگار بنے اس کے لیے میں اپنے گھر میں روزہ نہ وقت ہے کر کے اس آدھے گھنٹے میں اپنے تمام بچوں کو اور خاندان کو لے کے بیٹھ کر تعلیم کرو تاکہ میرے گھر میں ہمارے حضرت فرماتے تھے تم اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو اس تعلیم کی عمل سے تمہارے گھروں میں جن سراخوں سے گناہوں کی زندے کے آ رہی ہیں خدا ان سراخوں کو بند کر دے گا چار مہینے چھلے جائے کے چھوٹی نہیں ہے محنت کچھ نگل آنا ہے ہاں اور محنت دو لائم کی ہے ایک تو اپنے گھر میں ان تمام عامال کا احتمام کرتے ہوئے ہیں ہمارے محلے کے ایک ایک گھر میں یہ تمام چیزیں زندہ ہو جائیں اس کے لیے مجھے اپنے آن کو تھکانا ہے اس لیے کہ سوسائٹی جیسی ہوگی میرے بچے ویسے بنیں گے یہ مقامی محنت کیا ہے اپنے محلے کا ایمانی محول بنانے کی محنت ہے محلے کے ایک 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 آدمی کی خوشہ مت کر کے تم سے اللہ کی رحمہ نکالو کے یہ اللہ کی رحمہ نکل کے اس کا ذہن دینی بنے گا یہ اپنے گھر میں دین کی محنت کرنا شروع کر دے گا ہمارے محلے کا ایمانی محول بننا شروع جائے گا اپنی گھر کی عورتوں کو اللہ کی رحمہ دے کے نکلو تین دن کے لیے دس دن کے لیے ہر محنے نکلنے کو نہیں کیا رہے ہم دو محنے گھروں گھر میں رہی ہے کیسے محنے میں تین دن تمہیں ساتھ لگائے اللہ کی رحمہ تاکہ اس کی زندگی میں شک زیادہ ہو دین میرے گھر میں مجھے کیا عمال کرنے ہیں چوبیس گھنٹے کی عمال جماعت میں نکل کر یہ دیکھے گی اور سن سمجھے گی پھر اپنے گھر میں ان عمال کو زندہ کرے گی اپنے بچوں میں یہ نماز کا احتمام کرنے والی بنے گی اس میں پردہ آئے گا یہ سوچے گی میرے پر پردہ فرض ہے اس میں حیاء شرم عفت پاپ گامنے کی زندگی آئیں گے میں دوستو یہ خورال اللہ کی تلاوت قرآن کی تلاوت کرنے والی بن کر آئے گی تصمیح پڑھنے والی بن کر آئے گی اب اس کی زندگی کا اصد تمہاری اولاد پر پڑھے گا تو ہرے بچے جب اس کی ماں کو روزہ نہ قرآن کی دیراز کرتا ہمیں گھر میں دیکھیں گے تو ان بچوں کو پھر مددس میں بھیجنے میں زیادہ تکلیف نہیں پڑے گی وہ اپنے شوق سے نماز پڑھنے جائے گا تمہیں پانچ میں کی نماز پڑھتا ہوں تمہارا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ صبح جلدی اٹھنے نماز پڑھنے جا رہا ہے یہ بچہ تمہیں کہے گا اب باپ ہم کو بیوشہ دینا اور تم اگر گھر میں یوں ہی پڑھے رہے ہو اور نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہو اس کا اصد تمہارے بچے بھی پڑھے گا پھر جوان ہوگا تمہیں ستائے گا تم کتنا بھی کرونا ہے تم نے اسے گارے زندگی سکھائی ہے حدیث میں ہے ہر بچہ اسلام کی فطر تر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں ایک تا ہوئی بنتا ہے وہ اس نے گھر کی تعلیم بہت ضروری ہے اپنے گھر کے ماحول کو صحیح بنانا اپنے اپنی 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 سوسائیٹی کو ایمانی سوسائیٹی بناو آپ اسے بیٹھ کے گپے سپے مت کرو اپنے آپ اس کی بیٹھے کو محاخت کی تذکیریں کرو دین کی تذکیریں کرو گھر میں جا کر اپنی بہر والے سے دین کی باتیں کرو کہ آج مسجید میں تعلیم میں یہ بات سنی اپنی جوان بچوں کو لے کہ بیٹھا آج تم بھی تو تعلیم میں بیٹھے ہوں گے بیٹھا لیکن میں نے آج تعلیم میں یہ بات سنی اپنی بچوں کا زنی بنے گا یہ کوئی چیز نہیں ہے بچے کو ہمارے مہمان صاحب فرما کرتے تھے بچہ چھوٹا وہ بچہ ہے جوان ہو جائے تو بچہ مت کرو وہ میرا دوست ہے جیسے دوست کے ساتھ رہ تو ایسے اس کے ساتھ بات کرو اور جو اس کی شادی ہو جاوتا یوں سمجھے میرے گھر کا ایک ممبر ہے یہ اب گھر میں جو مسائل آؤ اس کو مشومل دو اس کو اپنے چاہ سے دیکھ کرو جوان بچہ نماز میں سستی کر رہا ہے اس کے لئے کی بیٹھوں کے بیٹھا میرے گھر میں بڑا تو ہے میرے چھوڑے بچے اور بھی ہے تو نماز میں سستی کرے گا میرے چھوڑے بچے میں اس کا برا حصر پڑے گا میرے تو مدد کر بیٹھا یہ نقصے ہیں آرڈر کے نقصے نہیں ہیں آپ جب اپنے اس بچے کو اس نقصے بات کرو پھر عجیزے کے ساتھ تو وہ بچے شرم کے پر ہی کر رہے گا یا ہمارا بارد سمارے اپنی اپنی خوشہ مت کر رہے گا اور غصہ کرو گے تو تمہارے سمجھ بولے گا نہیں لیکن اس کے اندر اس کا یہ آئے گا اور اس کی ماں سے کہے گا ہمارا پاپا ہے تو سمجھاؤ بڑا بھائی بیروں ساتھ منہ مارا پا گستے کر رہے ہیں منہ ہم کر رہے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہے گا اس کی ماں کو کہے گا تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کا طریقہ خبر نہیں ہے ڈکٹیٹر بن کے گھر میں مت رہو اللہ کا بندہ بن کے رہو لبی کا امد ہی بن کے رہو اور اپنے گھر والوں کو اس طریقے سے ان کی تربیت کا خیفہ کرو انہیں گھنے گھنے گھر قرار مت دو اپنے کو گھنے گھنے گھر قرار دو کہ میں نے اپنی ذمہ داری کوئی نہیں کی ہے جس دن سے میری نکاح میں آئی اس دن سے میں نے اس کو دین سے نہیں سکھایا دین کی فکر نہیں دلائی آخرت اس نگی کا استہدہ نہیں کروایا میں مجرم ہوں ایک محنت ہے بھے دوستو جس محنت کو زندہ کرنا ہے چار مہینے چیلے گا کہ چھپی نہیں ہے جب تک یہ محنت ہر گھر میں زندہ نہیں ہوگی ماہور سے ہی نہیں ہوگا ہر گھر میں تعلیم ہو ہر گھر میں نمازوں کا احتمام ہو ہمارے دس سال کا بچہ نماز کا پابند ہونا چاہیے ہمارے سات سال کے بچے کو ہم نماز کا حکم کریں کہ بیٹے نماز پڑھو سنت کا احتمام کرو گھر میں سنت زندگی لاؤ یہ کیا زندگی ہے فیشن پلسی کی لانت بے حیائی کی زندگی ہے حیاء تو ایمان کا شعبہ ہے جب آدمی حیاء چھوڑ دیتا ہے تو بے حیاء آدمی ہر قسم کے کام کر دیتا ہے حیاء انسان کو ہر بری باتوں سے رکتی ہے دشمنوں نے ہمارے گھروں میں ایسے لباس بھوسائے ہیں جس سے انسان بے حیاء بن جاتا ہے نبی کے سنت کا لباس اللہ کو پسند ہے اس میں میرے دوست شرفت ہے اس میں جمال ہے اس لباس کو خود پہنو گے تمہارے بچے تو اس لباس کو مانگیں گے ہمیں بھی ایسا چاہیے اور تم پہنٹ شٹ پہنو گے تو بچہ وہ ہی مانگے گا اور یہ ہی پہنتے پہنتے بڑا ہو گئی ہے پھر جوان ہو کر اس کے آگے بڑھے گئے ہیں اپنے گھر میں کیا آ رہا ہے اس کو ازا خیار کرو کہ میرے گھر میں کیا رباس آ رہا ہے میرے گھر میں میرے بچے کیا کیا چیز جا رہے ہیں ان بچوں کو دیکھے بیٹھ کر سمجھانا کہ بیٹھا یہ اپنی بناسبتی ہے پیار محبت سے ایک زندگی ہے اس کو زندہ کرنے کے نام تبلیے کی محنت ہے بہار کا خروج اس سے بار بار جا کر اس کو اپنی زندگی میں اس فکر کو باقی رکھنا اپنی ذمہ داری کا احساس اور شعور باقی رکھنے کے لیے میرے دوستو مہینے میں تین دل لگانا اور سال کا کم سے کم چلی کی ترتیب بنانا یہ اپنی ضرورت ہے میرے دوستو ہاں ایسا نہیں ہے فضل زیاب تشکیل کرتا پر جاوان ہو میری زندگی کی ضرورت ہے مجھے اپنے مہینے کا مجھے سال کے چلیے کا مہینہ تیہ کر کے مجھے وہاں نکلنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی نکالنا ہے میرے جتنے بچے پر پندرہ سورہ سال کے ہو گئے ہیں مجھے انہیں سمجھا کر نکالنا ہے مہینے کے تین دن ان کے لگے مہینے کے تین دن میرے لگے میں دو مہینوں میں تیسے مہینے اپنی بیگی کو اکلا کے رامر دیکھنے نکلوں تاکہ میرے گھر میں ایک دینی ماہور زندہ ہو جائے اور میرے بچے اللہ کے دین کے مددگار بنے اگر ان کو دین کے مددگار نہیں بناو گے یہ شیطان کے مددگار بنے گے اس لئے بھائیو کہہ رہے ہیں اللہ کے لئے اپنے موت آئے گی موت آئے گی اور مرنے کے بعد اللہ یہ نہیں پوچھے کہ کتنا کما جایا ہے اور کتنا بہم نے چھوڑ گیا ہے اللہ یہ پوچھے کہ تو کیا بن گیا ہے زندگی کہاں لگا جایا ہے جوانی کی طاقت تو کہاں لگا ہے تو نے مال کیسے کمایا تو نے حلال کا حرام طریقے سے اور مال کہاں خرچ کے آئے تو اور جو جانتا تھا اس پر عمل کر کے آیا ہے یہ پانچ سوال میدان حشر میں ہوں گے اور اس کا جواب تک جب تک انسان نہیں دے گا اس کے قدم میدان حشر نہیں سکتے ابھی موقع ہے ابھی موقع یہ زندگی ہے یہ زندگی میں کر لو جو کچھ میں دوست و کوتائیاں ہوئی ہیں معافی مانگ لو اب یہ زندگی کے نظام کو صحیح کرو اور جو معایدیان صاحبت دارے نے ایک محنت کی تفتیب بتائی ہے کہ جو ہم سب سے نب سکتی ہے سال کا دسویں حصہ پہ چلہ لگاؤ مہینے کا دسویں حصہ تین دین لگاؤ روزانہ کا دسویں حصہ ڈھائے گھنڈے دین کی مہت میں لگاؤ ان عامال کو زندہ کرو ان عامال کے ساتھ زندگی گزارو تو تمہاری زندگی میں ایمان بنے گا عامال بنیں گے اخلاق بنیں گے اللہ کا تعلق ملتا رہے گا اور تمہاری زندگی دنیا کی بھی خوشہ خدا بنا دے گا اور موت کے بعد مزے ہی مزے ہیں ہمیں عشاء کی جنت میں مزے ہی بڑھانے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش ہو کر جو جو دعمتیں چاہیں گے وہ دیتا ہی رہے گا اس میں بھائیو سب کے سب یہتے کرو اب تک کی جو خفت زندگی گزری ہے اس پر تو دو رکعات صلاة و توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گھر کی عورتوں کو توبہ کر آؤ اپنے گھر کی عورتوں کو توبہ کر آؤ اپنے جوان بچے جو یہاں نہیں آئے ہیں بھائیر جا کر ان کو بھی لے کے ویڈیو میں ڈھا ہماری زندگی کا مقصد تو یہ تھا ہم نے اس پر کوتاہی کی ہے ہم معافی مانگیں اور آئندہ کے لئے اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے پروگرام میں یہ لاؤ موئے پاریش ہوں تو ہے اندر میں مسلمان ہوں میں حضور کا اومتی ہوں میرے زندگی میں میرے زندگی میں دین کی محنت ہے مجھے دین کی محنت کا پرنا ہے اس کو لاؤ اور اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے اللہ قیامت میں اپنی نبی کی ساتھ میں اٹھائے گا میرے دوستوں اس لئے آپ ازاں سے کہتے ہیں اب تک نہیں کیا معافی مانگو اور یہ بھی میرے دوستوں دس سال بیس سال پہنا چندہ لگایا تھا اس پہ قرارات مت کرو ہر سال کا چندہ کم سے کم لگنا چاہیے مہینے کے تین دن کم سے کم پابند ہی کرنی چاہیے اور اپنے روزانہ کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے روزانہ کمانے جاتے ہو روزانہ ایمان کی محنت بھی کرو روزانہ اپنے آخر کی فکر بھی کرو یہ روزانہ کی فکر میں لگا ضروری میں دوستو اس کی ترتیب بنا کر اپنے آپ کو پابند کرو اپنے آپ کو پابند کرو جب پابند کرو گے نا تو پابند ہونے کے بعد دل کی حالت پخدا بدلے گا اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیضان کرے گا اور اللہ ہمیں اپنا تعلق عطا فرماؤے گا اور اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا اور اللہ در اشان ہو ہماری دنیا اور آخر دنو بنا دے گا اس کے سب سے یہ بھی تیع کرو انشاءاللہ اب تک کوتا ہی ہوئی معاف کرے اللہ تعالیٰ اب موت تک اپنے بڑوں کی منشاہ کے حطابق اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر اللہ کے دین کی مہت میں لگے رہیں گے ارے کرو گے اور اس کو ٹال مٹول میں مت پڑو شیطان ٹال مٹول اس انسان کو روکتا ہے ہاں ہمارا جب بھی تشکیل ہوگی پھر کہیں ہیں وہ انشاءاللہ آوتا پھیجیش پھر آوتا پھر کہیں ہمارا دیکھ کام آئی آوتا پھیجیش حدیث میں ہے التصریف من الشیطان یہ ٹال مٹول بین کے کاموں میں یہ شیطان کی شیطان کا چکر ہے ہاں شیطان کو شیطان کو زیر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے یقین کے راستے سے یقین کے راستے اس کو زیر کرو اور یوں کہو میرے اللہ نے مجھے مدد کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وہ یقین کرے وہ گزر یقیناً میری مدد کرے گا میں تو جاتا ہوں تو یہ زیر ہو جائے گا اس میں رفعیوں ایک ترتیب ہے اس ترتیب اس دنگ میں داخل کرو اپنی اپنے اولادوں کی اور ایک ایک مسلمان کو سمجھا کر دیو کی محنت کی ترتیب پر لانے کی کوشش کرو انشاءاللہ گریم مسلمان آج بھی اللہ اکتہ رجوع کر لے گا اپنی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر دے گا اور اپنی جانمال کو نبی کے والی محنت میں لگانا شروع کر دے گا اللہ کا رشان ہو آسمان سے فیصلہ کریں گے اس کی زندگی بنانے کا اس کی عزت کا فیصلہ آسمان سے ہوگا اور اس کی عفاظت کا فیصلہ آسمان سے ہوگا اور پھر یہ مسلمان دنیا کی قوموں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنے گا اس کے سب ترتیب کرو انشاءاللہ موت تک اس ترتیب پر زندگی گزارتے رہیں گے ارے کرو گے کون کون کرے گا پیچھے والے بھی کریں گے وہ پیچھے رہنے والا پیچھے نہ رہو آگے بڑھو اللہ تمہیں قبول فرماؤں اب میرے بھائی اس میں ٹازمٹر مت کرو اللہ نے یہ پہنچایا ہے اللہ نوازنا چاہتا ہے اللہ نے پہنچا اسی لئے اس ٹھنڈی میں آسان تھوڑی ہے اللہ نے حمد دیا آپ کو پہنچ گئے اللہ نے توفیق دیئے اور اللہ نے توفیق کیوں دیئے اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے اللہ بارش برسا رہا ہے اگر اپنے گھڑے کو سیدھا رکھو گے تو پانی بھر جائے گا اگر اس کو دلٹا کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا ابھی آئے ہو آگی بچھایا جہاں بچھایا اللہ نے توفیق دی ہے اب میرے دوستوں اللہ کے دین کے تقاضے تمہارے سامنے آئے ہیں اگر اپنی جھوڑی کو پھیلا ہوگے اللہ ہمارے لئے آسان کر دے گا اسے رفائی ہو آس کرنے پر مٹا لو اللہ کی مدد یقینی ہے اللہ کے نبی کی دعائیں یقینی ہیں اللہ کے نبی نے دعا کری کی ہے اے اللہ جو بھی میرے دین کی مدد کرے اس کی تُو مدد کر اور اللہ نے قرآن پاتھ میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کرتا رہے گا اگر تُو اللہ کی دین کی مدد کرو گے لازمی ہے لیکن غیب ہے ابھی کوئی دنیا کا ماندار کے لئے تمہیں چاند میں نہیں جاؤں کہیں وعدوں رجی تو ہم چلے جائیں گے نہیں نہیں دوستو ہم اللہ کے لئے قدم اٹھائیں ہمارا ایمان بنے گا اللہ سے تعلق بنے گا ہماری نمازوں میں جان پڑے گی ہمیں نبی والے درد و غم بھی دے گا میرے دوستو معمولی چیز نہیں ہے نبی والی محنت کرو گے اللہ نبی والی اجنگی دے گا نبی والا فکر دے گا نبی والا درد و غم دے گا نبی والی مدد خدا دے گا اس میں دوستو اللہ کی اراد پر حروسہ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اس میں بہت بڑا مجموع وہ ہے جن پر دو تین مہینے سے محنت ہوئی ہوگی انہوں نے ارادے نہیں کیا ہوں گے اور تیبی کیا ہوگا لیکن جب عشبہ قریب آیا شیطان نے انہیں میرے دوستو دوستو دوستے چکر و فسا دیا جوانوز حضر پر آکام ہوئی گی ہو جوانوز حضر پر آوئی گی ہو یہ شیطان کا چکر ہے اور یہ اللہ نے اپنے بندوں کو مقتقریفوں سے فقر سے تنگیوں سے گراتا ہے اور تمہیں غلط چیز کا حکم کرتا ہے واللہ یعیدکم مغفرت من فضلام اور اللہ یہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی طرف چلوگے اللہ کے دین کے قربانیاں دوگے اللہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور اللہ تمہارے ساتھ اپنے فضل کا مامنا کرے گا اس میں بھائیو اللہ کی بہت وعدوں پر اقیم کر کے اپنے آپ کو جمع ہو آپ کہہ کر لو نہیں جس چیز کا میں فیصلہ کر چکا جانا ہے میں تم کو تشکیل ابھی کروں گا تو شیطان تمہیں بہکانے آئے گا لیکن تم اناری بن جائی ہو اناری بن جائی ہو اب میں تشکیل کروں گا شیطان کہہ گا گیا تو تیری دکان اجڑ جائے گی تو کہنا مجھے تو دکان اجڑ نیج ہے اس کو اجڑ دینا مجھے تو دکان اجڑ نیج ہے وہ کہے گا یوں ہوگا مجھے یوں چھ کرنا ہے اور بیوی تیری نالاز تو مجھے نالازت کرنا ہے جب اناری بن جاؤ گے تو بھی شیطان چلا جگہ تو بھی بات مانے گا نہیں اور پھر اللہ تمہیں بدت کرے گا اسے میرے بھائیو ہر گھر سے میں آدمی چاہیے تاناپور کا ہر گھر اپنی جگہ لیکن میرے دوستوں جو جہاں جہاں سے جن بسپوس آئے ہیں ہر گھر سے آدمی نکلنا چاہیے تاکہ ہر گھر میں دین آئے ہر گھر میں نبی والی زندگی آئے ہر گھر میں اللہ کی رحمت کے اتردے والے آمان آئے ہیں ہاں اسے ہر گھر سے آدمی کو نکلنا چاہیے تختی پر ہو بھائی دو تین باپ بیٹے ہو ایک جائے دو رہے ابھی ماشاءاللہ ہم نے تاراپور کی لوگوں سے ہمیں ملے آئے تو ہم نے ماشاءاللہ پوچھا تو بعض ایک گھر ہے اس میں باپ اور بیٹے دو جانے ہیں تاراپور سے دونوں سے آدمی جا رہے ہیں آپ حضرت آنند والے تو میرے دوستوں آنند میں تو تبلیم میرے خیر سے پچاس ساٹھ سال سے آئے ہوئی ہے پچھمن میں تو ہم آنند میں پڑھتے تھے اس وقت میں حاجی قاسم حاجی قاسم وہاں کے امیر تھے قاسم صاحب ملیو اس کے بھائی میرے دوستوں اللہ کا فضل ہے اور کیسے کیسے روک تمہارے آنند آئے اور کیسے کیسے بزرگ آئے کیسے کیسے جماعتیں آئی ہیں اب میرے دوست آگے پڑھو اللہ نے آپ کو دنیا سے نوازا اور دنیا دیئے میرے دوستوں اللہ کے دنیا اسباب کو اللہ کے دن پر لگاؤ دن کے آگے بڑھو تم تو دنیا کے ملکوں میں جا سکتے ہو اللہ کے دن کے خاضر اللہ نے تمہیں تمام اسباب بھی ہیں اس کی شکر بزاری ہے ہاں کہ اللہ کے دن کے تغازوں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے آگے کو بڑھائیں اور اپنے اولادوں کو دن کی مہتمند لگائیں ہاں اسی بھائیوں آپ ہزار بیٹھیں دیکھو کسی پر زبادہ سمی ہیں اب ہمیں اب یہ آٹھ بج کا بیس میٹ ہوئی ہے ایک پندرہ میٹ آپ صبر سے بیٹھے رہو اللہ کے دن پر لگاؤں کہ بیٹھو کہ اللہ تیرے دن کے دن کی تقاضے آ رہے ہیں اور ہماری حمد نہیں ہونے میں ماف کر دے اور ہمیں تیرے دن کے تقاضے کا چلنا میں آسان فرما دے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اللہ سے مانتے رہو گے اللہ محروم نہیں کرے گا میرے دوستو اور اپنے پوری امت کے نماؤں ہو جو آدمی اللہ کے رامہ نجانے کی بنا پر میرے دوستو نازامت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ہی پسند ہے صحابہ کی جماعت میں ان کے پاس اسواب نہیں تھے ایک موقع پر نہیں جا سکے تو جب اللہ کے بیٹھ نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اب تم بھی واپس جاؤ تو صحابہ جو ہیں روحتے واپس لگے کہ اللہ ہم بتے دین کی طرح سے وہ پورا کر دے روتے ہو واپس لوٹے اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا تولو وآینہم تفیضو من الدمع حضرن اللہ جدو مائن شکون کہ لوگ گھر واپس لوٹے یہاں تک ان کے آنکھوں سے آنسی ہو جاری تھے اور غم کے بارے کہتے تھے کہ ہمارے پاس کاش کے کچھ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے رامے خرش کر دے تھے تولو وآینہم تفیضو من الدمع حضرن غمگین کہ ہمارے پاس اسباق نہیں تھے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور کتنا تم دین پر لگاؤ گے اللہ اس دنیا کو توہرے قدموں میں ڈالے گا رہی بات میں دوستو تھوڑا جان کو تھکانے کی ضرورت ہے گھر کی راہت و آرام کو چھوڑنے کی طبیت نہیں چلتی اللہ کے لیے چھوڑو گھروں تو روک کے راہت و آرام کو قربان کرو اللہ آخرت میں بدی راہت و آرام دے گا آپ کو اسے میرے بھائیو کھڑے ہو کے بھونے اب آپ حضر کہ انشاءاللہ کل کی کل کی دعاوں کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کے لیے چار چار مہینے اللہ کے لیے ہمیں نکلیں گے ہم نکلیں گے ہمارے گھر کے بچوں کی ضدی بناو تمہارا وقت لگ گیا ہے بچوں کی ضدی بناو اور اپنے آپ کو پیش کرو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام دے گا اب کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کر رہے جماعتیں بھی پیش کر رہے اپنے آپ کو اپنی ذات پہ پیش کر رہے جو آپ تک دکھا چکے ہیں بے دوستوں اپنے اپنی بستیوں میں وہ بھی اپنے آپ کو یہاں پیش کر رہے تاکہ دوسروں کے لیے میرے بھائیو یہ ذریعہ بے دوستوں ترقی کا ذریعہ بن جائے اب پہل کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شکر انشاءاللہ ہم چار مہینے کی تیار ہیں اب بولیں اور کھڑے ہونا شکر انشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہونا شکر اپنی جگہ پر تھوڑی دیر کھڑے ہوگے سواب زیادہ ملے گا آپ کو آپ یہ مسئلہ کھڑے ہونا پڑے گا زیادہ آپ کو اتنا سواب دے گا لیکن آپ کے کھڑے ہونے پر دوسرے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کا صاف بھی آپ کو دے گا اور کھڑے ہونا شکر انشاءاللہ بن کر آئیے تو جماعتیں کھڑی ہو جائیں اگر افراد ہیں تو افراد کھڑے ہو جائیں اور جنہوں نے اب تک تیہ نہیں کیا اور ابھی کی عمل اس میں اللہ نے ان کے دن میں بات ڈالی ہے وہ سوچیں نہیں اپنے ہاں کو پیش کر دیں اللہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا کر آپ پاہ کے بڑھا دے گا اب کھڑے ہونا شروع کریں ماشاءاللہ ہاں بھائی جس کے دن میں اللہ نے بات ڈالی ہے کھڑے ہو جاؤ اور جار ان کو رکھ دو ہماری مزید کی جماعت ختہوار جماعت ان کو وہاں ہاتھ پکڑ ان کے پیر پکڑو کہ خدا جی لیے کہ آپ پندرہ میں ٹھین جاؤ اور ابھی جانے کا محول مت بناو یہ سمجھدار لوگ جاتے ان کو شیطن بہکاتا ہے اب آپ بھیڑتے جیشنل نماؤ وہ جو بھار لکشنل ہے ارے تھوڑی دا اتنی دی قربانی ابھی تھوڑی دا آؤ قربانی دو تمہیں سمجھتے ہو کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں نہیں آپ ان کی جار کر رہے ہیں آپ پھکشن پہ جارے ہیں اللہ کی دن کو بیٹھا نیچے انہیں بٹھاو اور اور ماشاءاللہ جن کے دل میں اللہ نے بات اٹھا رہی ہے جڑا کھڑے ہو جاؤ اپنا آپ کو پیش کر دو کہیں بھی پہلے کسی بھی موقع پر نام لکھایا ہو آپ دوستو بزرگو کھڑے ہو کر اپنا آپ کو پیش کر دیں گے اللہ پاکہ آگے بڑھا دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور 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 کھڑے ہو جاؤ گھبرانی کی بات نہیں ہمت کر کے اپنا آپ کو پیش کرو یہ موقع ہے اللہ نے دلوں میں بات کو اتاری ہے جم کے بات ہم نے سنی ہے کھڑے ہو جاؤ جن کے دل میں تھوڑی سی بھی بات آ رہی ہے جانا چاہیے وہ کھڑا ہو جائے گا اللہ پاکہ اس کو آگے بڑھا دیں گے ماشاءاللہ اور اور ہمت کرو اور ہمت کرو پھونی جماعت بن کر آئیے کھڑے ہو جاؤ